تیار ہے تیار ہے تیار ہے ان رسولت میں بیسلن سے اپنے نام کیا ان دو میچس کو اس دوسرے دسکس کنے کے لیے مرسال پینل میں موجود ہے ایکس کےپٹنن سالیمالک، فرسانے والاک و محمد آمر بھائی، پہلا میچ افغانستان اور سری لنکا بلکان ابھی آرستی کو مستشbür کر دیتے ہیں آج آپ اپرٹی ڈیلر سے بات کرتا ملنا بھائی، شروع چودری صاحب آج اپنی ٹا گھل اور کہتے ہیں اچھے سٹارٹس ملے اغمانستان کی ٹیم کو اگر ہم ان کے اوپر کے تین چار لڑکے دیکھیں تو سارے دے دے آپ سکورڈ رنز گرباز جو انہوں نے ٹوئنی ایٹ کیا ہے اسمان غری جو زرزائی کی جگہ ہے انہوں نے ستائیس کیا ہے تائیس کیا زردران نے نجیب اللہ اٹھارا اسی طرح گلبدین نائب جو بارہ رنز تو کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ بڑا سکورڈ نہیں کرسکا کسی نے بھی اپنی یہ جو پچیس تیس ہے اس کو پچاس میں کنورٹ نہیں کیا اگر وہ ایک پچاس میں کنورٹ ہو جاتا تو یہ ٹارگٹ پرابلی وان سکسٹی پلس پہ چلا جاتا اور اگر ہم بالنگ دیکھیں سری لنکا کی طرف سے تو اگر بہت اچھی بالنگ کی ہے سارے بالنگ کی ہے سارے بالنگ نے رسٹرکٹ کیا اسپیشلی ہرنگا نے جس طریقے سے ان کو اس مائچ میں آسٹلیلیا کے مائچ میں اگنس پچاس سے اوپران ہوئے تھے تین اوڑوں میں بڑے بولر کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ کمبیک کرتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ لاسٹ مائچ میں بھی انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی اور آج کی مائچ میں بھی چار اوڑوں میں سپ تیرہ رن دے کے تین آؤٹ کیا اور کیوں سپیشل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بالنگ تھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اکوانستان کی ٹیم کے پاس جس کے بڑی بیکس میں بڑی اچھی ہے اس کی ایک بنید کچھ بڑی اچھی ہے لیکن اس جیسی تیم کے انہوں نے پاس قوالٹی بوڑر جنے کو گلے جنے پاس کاری پیدا کچھ کرتے ہیں اس کے انہوں نے دیکھا تو تین میں بکٹیا طرف رنگہ اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس کیلنک میں رنگ کی بڑی اچھا بولر وہ وہ ہے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دیکھا کہ سری لنک ہاں تھوڑا سا بڑا معلوم کھلا ہم بات کر رہے ہیں ٹاپ تھری کی دھلنجیٹ سلوہ میرا خواہلہ انہوں نے بارڈ شیرنگز کی نہیں 66 ٹنز کی اس کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا کوشال مینڈیس نے بھی یا سلنکا نے بھی اور پڑا کانشیسٹی وہ اینڈ تک لے کے گئے میچ کو کئی پر بھی انہوں نے جلدی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی ان کے پاس یہ تھا کہ ہم وکٹس ان کانٹیکٹ رکھیں اور اس کے بعد جو ہے میچ کو جتنا ڈیپ لے جائیں کیونکہ اتنا ہی پریشن آتا رہے گا چھے کی ایوریج پھر بات وہی آجاتی ہے کہ جتنے مرضی ورلڈ کلاس پیلور چھے یا ساتھ کی ایوریج لاسٹ اوورس میں سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اوورال دیکھیں تو اگر ہم ان کی طرف سے بھی دیکھیں تو راشد خان ان کو چار اوور میں اکتیس ہوا جو ان کا مین بول تھا میرا خواہلہ یہاں پر تھوڑا سا راشد کی اوور تھوڑا سے بہتر ہوتا ہے لیکن یہ کرکٹا ہوتا ہے کنٹ خان اوور اکسیت مجھے بھاکسی ہے colors ٹھیک ہیں سنی بھائی دونوں ٹیمز کی افغانستان اور سرلانکا ٹیننگ میں دیفرنس سرلانکا کونشیس ہوگے کھلا اور دوسری طرح بڑی پارٹنریسپ نہیں ہوئی اس کے لئے اور کیا فلاہ ہو رہ گیا افغانستان کی ان کے ان کے دیکھیں بلکل وکی نے جو کوئیٹ مپلیٹ ساری چیزیں بتا دیتا ہی کہ آپ لیے چھوٹ پر بھاری مجھے ایکشیز بھاری گھر کے بار فال جب وہ دولوں پیلے تھے ان کے پارنشپ بڑی اچھی ان کی پارنشپ ہوئی مگر غلطی کیا ہوئی آپ دیکھو ان میں ایک چیز بہت اچھی تھی کہ ان کو جو بول آگے ملی انہوں نے اس نے گرباز کا میں دیکھ رہا تھا گرباز کا اس نے دو سیدھے چھکے مارے مگر وہی کے ایکسپینئنس نہیں ہے اٹھائیس کیا آؤٹ ہو گیا نیچے والے نے ستائائیس کیا آؤٹ ہو گیا مطلب لمبی اننگ کسی کو جو ہوتا ہے نا جیسے آپ سری لنکا کے ساتھ کمپیر کریں ایک بندے نے پچاس کیا ٹھیک ہے مگر اس نے وکیٹ تھو نہیں کری اگر آپ ان کی اننگز میں دیکھیں کسی نے بیس سے اوپر سکور نہیں کیا پچیس ایک نے کیا ادروائز وہ ایک بندہ اور ایک ٹائم پر یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے دس ہوز میں محل ساٹھ رنز تھے سری لنکا کے اور لگ رہا تھا کہ یہ پسالیں گے مطلب افخانستان شاید میچ پس ہے مگر انہوں نے گیاروے اور باروے اوور میں دو اووروں میں ان کے مین پلیئر جو تھا بولر راشد کو اس نے پندرہ کیا اگلے اوور میں پندرہ کیا اور وہ گیم میں واپس آگے کسی جگہ سری لنکا ایکسپینیس ٹیم تھی نا کسی جگہ پینک نہیں کی تو میرا خیال ہے یہی ایک فرق ہوتا ہے ایک ایک ایکسپینیس اور ایکسپینیس ٹیم میں آج سری لنکا کا دن تھا میرے حال میں میں انگلینڈ نیوزیلینڈ پہ بات کر لیتا ہوں نبی نے دو اوور کروایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو چار اوور دینے چاہیے تھے یا کرنے چاہیے تھے میں سرپرائز تھا کہ انہوں نے دو اوور کیا اور وہ بھی بہت نیچے لے کے آئے ہیں اپنے آپ کو وہاں چھٹے پہ آگے چھٹے پہ بولنگ کیا وہ پاور پلے میں بولنگ کرنے والا اپنے آپ کو بیک نہیں کر رہا مجھے یہ سمجھ نہیں آگیا ہمارے ساتھ ابھی CPL کھیل رہے تھے وہاں پہ مشکل کنڈیشن میں دو میں بولنگ کیا جہاں پہ گرپ کرنا مشکل ہو رہا تھا تو پھر جب ایسا لیڈر آپ بیک پوٹ پہ ہوتے ہو پھر آپ کی ٹیم کے ریزلٹس بھی ایسے آتے ہیں آپ کو ایسا لیڈر آپ نے آپ کو بیک کرنا پڑتا ہے لیڈ فرم دہ فرنٹ یہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے رکھتے ہیں اور ٹیم کو بعد میں رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ جو بات فیلڈنگ کی بھی آتی ہے فیلڈنگ کا بھی difference تھا کئی تفاہ یہ ہوتا ہے کہ آج تیس بولوں پہ جب تیس چاہیے تھا تو فاروقی بولنگ کرنا ہے تو جو ایکسرا کورو تھا سنگل آپ بچاتے ہو لے بلکل اس کے آگے کھڑے تو اس نے ایکسرا کور کے اوپر سے اگر تھوڑا سا وہ نورمل کھڑے ہوتے تو وہ کیش تھا تو کئی تفاہ جو سلیم بھائی نے بات کی یہ ایکسپیرینس بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم یہ سنگل کے چکر میں آیا یا پش کرے گا تو بال کدھر آئے گا کیونکہ ٹی ٹونٹی میں ون ففٹی جو لو سکورنگ گیمز ہوتے ہیں اس میں فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو گیم میں رکھتی ہے اگر وہاں پہ آپ لیٹ گو کر دیتے ہو تو پھر آپ میچ میں واپس آنے سکتے ہیں اور فرہت بھائی نے کہا کہ ایک پارٹنرشپ چاہی ہوتا ہے کہ 20-25 ساتھ کو کرتا ہے ساتھ ایک پچاس کرتا ہے پر آپ کا 150 ہوگا سلیم ایسی آپ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایکسپرینس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ جو بارنڈ کرکٹرز ہوتے ہیں وہ افغانستان کے ٹیم میں آپ کو نظر آرہے ہیں کوئی یا وہ لیک کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ ایکسپرینس کی بات کر رہے ہیں چونکہ نئی ٹیم ہے ابھی ان کو ٹائم لگے گا اس چیز پہ یہ چیزیں تو کوچھ سکھاتا ہے آپ جو آپ کے ساتھ کوچھ ہوتے ہیں تو یہ کام ان کا ہے کہ ان کو بتاتے رہیں جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سینئر پلے کا ہونا ساتھ بہت ضروری ہے چونکہ اس ٹیم میں ابھی کوئی سینئورٹی اتنی ہے نہیں نبی ہے نبی تو انہوں نے کپتان بنا دیا ہے جیسے آمین نے کہا وہ سٹرگل کر رہا ہے خود سٹرگل کر رہا ہے تو وہ خود بولنگ بھی نہیں کہا رہا کیونکہ اتنا برڈن ہوتا ہے آپ پہ کتانی کا کہ آپ کو ایک چیز نہیں بہت ساری چیزیں سوچی ہوتے ہیں ہر قسم کی آپ نے آپ کے دماغ میں چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ بولنگ کس کو کروانی ہے بیٹنگ کس کو کروانی ہے ابھی وہاب نے ایک بات کی تھی حسارنگا دیسلوہ کی وہ وہاب نے کہا تھا کہ یہ حالانکہ ان کے پاس ورلڈ کلاس پولر ہے مگر فرق کیوں ہے فرق اس لئے تھا کہ حسارنگا دو تین قسم کی ڈیلیوریاں کرتا ہے وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ لیگ بریک نہیں کرتا یا سیدھے سیدھے آف سپن نہیں کرتا چونکہ اس کے پاس دو تین ورائٹی ہیں ہیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو سپنر ہے نا اس کو کھیلنا بڑا آرٹ کا کام ہے جتنی دیر آپ ہاتھ کو نہیں دیکھیں گے آپ اتنی دیر ریڈ نہیں کر سکتے ہوتا کیا ہے ابھی اس نے پہلا آؤٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اس نے افغانستان کے بولر نے سری لنکا کا اپنر جو اٹ کیا ٹوٹل میس ریڈ کیا ٹوٹل میس ریڈ کیا اس نے لیک بریک کی وہ ہی درے کھیلنے چلا گیا اس میں کہ آپ کو ریڈ کرنا نہیں آتا موسٹی پلیس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ریڈ نہیں کرتے انلیس جتنی دیر آپ کے ہاتھ سے بول ڈیلیور نہیں ہوتا اگر وہ دو تین ورائٹی ہیں کرتا ہے تو اگر آپ ہاتھ نہیں دیکھتے تو آپ ہمیشہ فسیں گے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے گوگلی کیا ہے فلپر کیا ہے کیا کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ پھر ایکسپیرینس سے آتی ہیں جو آپ نے کہا کہ ایکسپیرینس کیوں نہیں ہے صحیح ہے اس میں ٹیکنیک کا تو معاملہ نہیں ہے صرف ایکسپیرینس کیوں کیونکہ یہ لیگز بھی کھیلتے ہیں وہاں سے یہاں ان کا کتنا فرک ہوتا ہے آپ کیونکہ ساتھ کھیلتے بھی رہتے ہیں دیکھیں انٹیسٹرکٹ کا ایک ڈیفرنٹ پریشر ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو whole country دیکھ رہے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ آ جاتا ہے پھر کیونکہ league میں ہی ہوتا ہے کہ all over the world players جن کو اپنے roles پتہ ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے آپ کو صرف اپنی performance کا ہوتا ہے جب country کے لیے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اور lead کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور ان میں وہ ہی دو تین لڑکے جو experience ہیں وہ مجیب ہے راشد ہے اور نبی ہے اور انہی تینوں کا role ہوتا ہے جب بھی اگر جیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجیب نے تو اپنا role ادا کر دیا تو اس نے اچھی bowling کی early breakthrough بھی دیا 4-14 لیکن وہ ہے کہ نبی کیونکہ batting میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا پورے tournament میں پھر bowling میں اپنے آپ کو back نہیں کیا تو پھر جب ایک senior player جب young lot کے ساتھ ہوگا اور وہ اپنے آپ کو back نہیں کرے گا تو مشکل تو آتی ہے دوسرا پتہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے امیر کہ آپ جب leagues بگرہ کھیلتے ہو تو آپ کے پاس بہت سارے پلیئر ایسے بھی آپ کو ملتے ہیں جو اتنی اچھے نہیں ہوتے مگر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہو تو ہر آدمی وہ ہوتا ہے جو اس country کا best player ہوتا ہے تو اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے صحیح ہے اچھا کورنا کے plot پہ کون جا رہا ہے پھر چوجی صاحب اب یہ اس group کی position بڑی زبردس ہوگی کورنا کا plot کس کا ہوگا مطلب semi-finals تا کون جا رہا ہے دیکھے گروپ جو ہے وہ ابھی بھی وائیڈ اوپن ہے جو سب سے بڑھے ادوانٹیج ہے وہ سبھی نیوزیلینڈ کو اس وقت نیوزیلینڈ اپنا last match آئرلینڈ کے خلاف اگر یہ ایک اپسیٹ ہوتا ہے آئرلینڈ نیوزیلینڈ کو ہرا دیتی ہے آسٹریلیا اگوالستان سے ہا جاتی ہے اور سری لانکا انگلینڈ سے جیت جاتی ہے تو مہرحل ان میں سری بھی ایک میں تھوڑا سا ہے تو ساری کرکٹ میں کچھ کہاں ہی آسکتا مگر میرے خل انگلینڈ اور شری لانکا کا مچ اچھا ہوگا انگلینڈ سری لانکا اگوالستان اگوالستان وہ بھی بولنگ اچھی کر رہی ہے آج بھی ہم نے دیکھا اٹھاروے اوہر تک مچ کیا ہے تو پروبیلی you never know کہ آسٹریلیا کو مشکل ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ spin پر ان کو کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے اگوالستان جیت کے ویسے تو چار پوائے گا لیکن یہ ہوگا انگلینڈ اور سری لانکا کے پاس کیونکہ نیوزیلینڈ اور آرلینڈ آسٹریلیا اور اگوالستان کا سیم مچ میں ملائنڈ دوری ملائنڈ دوری آئی میں بھی کنس ر papی کے پاس دیکھ رہا تھا کہ اگر نیوزیلینڈ ایک رن سے بھی جیت جاتی ہے تو آسٹریلیا جیت بھی جائے گی تو اسکڑی ساری کاzas باہر آئے سکھا ہے پرسیر ہیں ہر ایک ٹیم ہیں نیوزیلینڈ پرسی ہے کاری ملکرمی دیڑی ملکرکت ہونے ہیں آجا پیٹھونے پیچھونے دیڑی ملکرکت ہی ویڈو سا اسے ملکرکت ہنگامہ اس ملکرکت ہنگامہ اور میگئے برایل وگرالا سا سا جارب دعوت ملکرکت ہنگامہ ملکو بھئی دوسرا مئت آج کا تھی ملک راہنے ملکرکت ہنگامہ پیٹھونے سوارا ہے انگلینڈ نیوزیلینڈ کا انگلینڈ باتڑڈ ویل اگر ہم دیکھیں کہ دونوں اپنرز جوش پتلر اور ایلک سیل آتسٹرننگ پارٹنرشپ آتسٹرننگ لیے پلیڈ اگر دیکھیں تو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس گروپ میں جو سب سے اچھی بولنگ ہے جو ٹیم سب سے اچھی بولنگ کر رہی ہے وہ نیوزیلینڈ کی لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو اوپر سے ہی ان کے جو جو مینٹرہ تین فاسٹ بولر دیکھیں ہم انہوں نے بارہ عور کی اور بارہ عوروں میں جو ان کا اکانومی ایر تینوں کا ملا کے that is over 10 runs پر اوور یہ واہ پہلا میچ ہے جس میں نیوزیلینڈ کی باللنگ جو ہے وہ اندر پریشر آئی ہے اور وہ بھی انگلینڈ کی سم آؤٹ کلاس بیٹنگ پھر بھی دے انہوں نے کمبیک اچھا کیا صرف ایک لئے جو میڈل آرڈ میں ہم نے دیکھا انگلینڈ میں جو سکر سکے تھے بعد میں وہ تھے لیم لیونگسٹن جن نے بیس رن کیے چودہ بولوں کو اس کے بعد کوئی بھی ڈبل فگر میں نہیں گیا 179 بہت اچھا ٹارگٹ تھا لیکن ایک دفعہ پھر سے گلاند فلیپس جو ہے وہ بہت آؤٹسنڈنگ انگلینڈ کھیلے ہیں اوپر سے اوپنرز جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ایک اچھا جو ہے ان دولوں نے چلایا گیم کو آخری چھے عوروں میں ریکوائیڈ سکسٹی سیون اور ان کی دو بکتے گری بھی تھی کین بلین سن اور گراند فلیپس کیلے سے تو موسٹی جو وین ریشو ہے دیکھو سیونٹی پرشنٹ آن دو بیٹنگ سائی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے آکے بولنگ کیا انگلینڈ کے بولرز نے دیکھو اس کے بعد جس طریقے سے آکے بولنگ کیا انگلینڈ کے بولرز نے دیکھو اس کے بعد آخری پانچ سے چھے اوبر جو ہے وہ اتنی آؤٹسنڈنگ بولنگ کیا کہ انہوں نے بیس رنز کا فرق ڈالا اگر ہم دیکھے جس طریقے سے جس контрول سے جس سام سے وہ بولنگ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کی پیس اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ہے مارک وڈ اچھا تھوڑے سے ایکسپنسف ہے پہلے دو وروں میں ان کو بائیس رن ہو گئے تھے اور آپ کو مطلب ہے کہ مارک وڈ اوستیلیا کے مکرد پر ان کو مطلب ہے ان کو رنز ہو لیکن ان کا جہاں پہ ایک آور بڑا کروشل تھا وہ آیا انہ نے تین رن کا ایک آور کیا اور ایک مکرد پھر انگلین کے کپتان بن سٹوکس کو بھی واپس لے کیا جب ایسی سچویشن تھی کیونکہ نیا بولر انٹروڈیوز ہوا سٹوکس نے آ کے آؤٹ کر دیا پہ کرس ووکس کو لے کے آئے ووکس نے آ کے آؤٹ کر دیا تو ان کو ایک دم سے نیچے والے چھے اوڑوں میں چار وکٹے مل گئے جس کی ویسے انہوں نے اپنی طرف جو ہے کر لیا سو اوورال اچھی پرفارمنس رہی ہے انگلینڈ کی انگلینڈ کے اگر آج ہم دیکھیں تو انگلینڈ کی ٹیم نے ساتھ چھے بولرز یوز کی ہے ساتھ ساتھ چیئے ساتھ چیئے ساتھ دینگی کہ ساتھ بولرز مختلف ہو جاتا ہے کچھ بچا ہے آپ یہ بولیں کہ کچھ نہیں بچا ہے نہیں بہت کچھ بچا ہے آج میرا خال ہے دیکھیں انگلینڈ میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ بہت لکی تھا اچھا اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں لکی تھا بہت لکی تھا اس کا سٹارٹ اگر آپ دیکھیں نا بٹلر اور ایلکس ہیلز جب بول کر رہا تھا نا آپ ایک چیز نوٹ کرنا ہے ہیلز کی آپ چونکہ کرکٹر اور عام لوگوں کو شاید سمجھنا ہے ایلکس ہیلز نا اوپن کھڑا ہوتا ہے بول جب بول کر رہا تھا نا وہ اتنا لکی تھا کہ اس کی ٹانگ بول کی طرف نہیں جاتی وہ اتنا بڑا گیاب دیتا ہے کہ اگر اس کو اچھا آف سٹم سے اندر لانے والا آج وہ بچا بھی پہلی بول پہ یا سیکنڈ بول پہ انسائیڈ ایج لگی اور پیچھے چوکا ہوا اور یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی ٹیمیں ہوئیں گی جو بھی لیفٹی آپ جیسے دو بولر گینے اس کو کہیں بھی آپ کا ٹاک رہا ہوئے گا تو یہ بہت بڑا اس کا ویک پوائنٹ ہے اس کی ٹانگ جاتی نہیں ادھر ایک تو اس کو موقع مل گیا اور دوسرا میں اس لئے کہتا ہوں لکی ہے کہ ہے ٹیم تو ان کی بہت اچھی ہے ان نیچے سے بھی کوئی کر جاتا ہے مگر بٹلر کا جو کیچ ہوا وہ ان کے حق میں گیا وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا تھا اس کو واپس بلایا گیا اور پھر وہ دونوں نے سکور کر دیا پھر کیچ چھوٹا پھر کیچ چھوٹا پھر کیچ چھوٹا پھر باؤنری بے سیدھا کیچ چھوڑا تو یہ میں اس لئے سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے لکی تھے پھر آپ نیوزیلینڈ کی طرف چلے ہیں اچھا یہ اس میں ایک اور چیز میں کہوں کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہاں سپینر کا بہت بڑا رول ہے آپ دیکھو ان دونوں سپینرز نے نیوزیلینڈ کے دونوں سپینر نے سکور آپ چیک کر لو ایک نے تیہیس دیا اور ایک نے پچیز دیا اور ان بیٹ سپینروں کے خلاف جو سٹ کھیل رہے تھے جو اچھا سپینر ہے اس اسویلیا میں آپ دیکھو اس کو مارنے پاڑے فاس بولور کو بہت مار پڑی ان دونوں نے اچھا لیک سپینر سب سے مشکل آٹ ہے بالنگ کرنا دنیا میں اگر سپینرز میں اگر کوئی مشکل ہے نا آر لیک سپینر وہ لیک سپینر ہے اس نے ایک بول وہ پورے چار اوور اس کے دونتے رہے کے آگے کوئی بول پھینکے اس نے ایک بول نہیں دی میں کہتا ہوں جتنا کریڈٹ اس کو سودھی کو دینا چاہیے اس مائچ میں اس نے ایک بول اس کو ان کو آگے نہیں دی انہوں نے فول ٹرائی کی آپ دیکھو اس نے چار اوور میں تیز سکور دیا حالانکہ اس کو نارملی کوئی اور ٹیم میں آج اس کو دیکھ لیں راشد کو دیکھ لیں اکتیس ہوا ہے مگر اس بندے نے ان بولروں بیٹسمنوں کے خلاف جو اس وقت مطلب سب سے زیادہ سکور کر رہے تھے اس نے سکور نہیں دی دوسری طرف اگر آپ نیوزیلینڈ کی طرف آجیں تو نیوزیلینڈ نے اگر جو میچ اگر ہارتی نا آج اگر میچ پڑھنا تھا موینالک پہ سیدھا کیچ اس نے فیلپس کا چھوڑا آپ اس لئے آسر ہیں کہ آپ نے شاید وہ کیچ نہیں دے گا اس نے سیدھا کیچ چھوڑا اور وہ ہی بندے کی پارنرشپ ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ نیوزیلینڈ بڑے آرام سے میچ جی جائے گی انلکی کہ وہ تھوڑا سا پینک کیا آخری وکٹوں میں ایک دم ان کی وکٹیں گری اگر میں سمجھتا ہوں کہ نیوزیلینڈ بڑے آرام سے میچ جی سکتا تھا ایسی پوزیشن میں آگیا ہوا تھا کہ وہ میرا خیال نیوزیلینڈ تھوڑا بیتر پوزیشن میں ہوتا اگر کین ویلیمس ان تھوڑا اور بیتر ہیلنگ سکتا تھا ویلیمس بہت سلو کھلا چالیس بولوں پر چالیس رن آپ نے تقریبا ساکتا تھا اور ایک تھوڑا سا سیٹبیک تھا نیوزیلینڈ کی ٹیم میں اگر اس نے تھوڑا سا ٹائم لیا فلیپس کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے میں ہونچہ بولوں یہ کچھ کہہ رہے ہیں پاکستانی بیٹشمن مائنشت آگیا چالیس پر چالیس کہیں بات وہی آجاتی ہے نہیں تو انگلینڈ صرف لکھی 2020 میں میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ اگر آپ مومنٹم توڑ دیتے ہیں نا گیم کا پھر آپ اچھی ٹیموں کا گینس آپ مائچ سے بائر ہو جاتے ہیں اور اسپیشلی وینیو چیزیں 180 تو آپ کو ٹھیک ہے دو تین چار بولے آپ لیتے ہو چالیس بولوں پر چالیس کرتے ہیں کین ویلیمس ان پر ایسا کر رہے ہیں کہ وہ پوری ٹیم کا وہ آکے مومنٹم توڑ رہے ہیں ایون دو کہ گپٹل جیسا بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے اگر گپٹل چالیس بولے کھیلے گا وہ ساٹھ ستر کرے گا لیکن کین کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا ورنہ دیکھ لیں اگر اس نے چالیس بولوں پر ساٹھ کیا ہوتا تو وہ جو بیس رنس کا ڈیفرنس ہے آپ جیسکتے ہیں آپ نیو جیلینڈ والا کپتان آپ سے نراز ہو جائے گا ہوتا رہے مجھے پتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ سنے گا تو وہ یہی کہہ گا کہ وہ اس چیز کو پوزیٹیو لیتے ہیں کیونکہ اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے آپ 180 چیز کر رہے ہیں 150 چیز کر رہے ہیں 40 بولوں پر 40 شاید manageable لیکن وہ جو اس کا 40 بولوں پر 40 کرنا تھا وہاں پہ اصل وہ گیم سے پیچھے گئے ہیں اور آج جو مجھے جیتے ہیں وہ فیلڈن جیتی ہیں کیونکہ دونوں نے فیلڈنگ بہت گندی کیا ان دونوں ٹیموں کا یہ سٹینڈر نہیں ہے اس طرح کے فیلڈنگ کیا تو آپ کیا مطلب وہ گروپ میں پوزیشنز کلیر ہونے کے بعد یہ ایزی ہو گیا ہے نیو زیلینڈ تھوڑا سا ایزی تھا کیونکہ ان کے پاس زیادہ چانسی ہیں کوئلی فائی کرنے کہ ان کی اگر آپ سٹارٹنگ میں باڈی لینگویج دیکھیں تو بڑا ریلیکس وہ لگے ہیں لگا ایسا ہی ہے ان کی اس طرح کی باڈی لینگویج ہوتی نیا انگلینڈ جو ہے وہ ان کی باڈی لینگویج جیسے جب وہ آؤٹ بھی کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے جمپیں مارے تھے انگلینڈ کا جو ٹورنمنٹ ہے وہ اندہ لائن لگا ہوا تھا یہ ٹورنمنٹ کی مجھے لگتا ہے اس سب سے بڑی ٹیم ہے مگر میرا خیال ہے پولے اس میں اس situation میں کوئی بڑا بھی ریلاکس نہیں ہوتا بٹلر، ہیلس یہ ان کی ٹاپ کی فارم نہیں ہے ابھی بھی they are still struggling بٹلر کو آئی تین باریاں کرنی پڑی ستر کرنے کیلئے ہیلس چالیز بولوں پہ پچاس کرنے والا پلیر نہیں ہے تو نیچے کوئی بڑا اس طرح کی فارم میں نظر نہیں مہین علی دیکھ لے بن سٹوک نے گیارہ بولے کے لیے 8 سکور کیا وہ بھی جب وہ تو انگلینڈ کے لیے بیٹنگ کا تھوڑا سائن ہے کیونکہ ان کی بولنگ بہت اچھا کر رہی ہے بولنگ ان کا وکس اچھا کر رہا ہے مارک وود اچھا کر رہا ہے پھر جو سیم کرن جیسے وہاں بھائی نے بولا کہ وہ انبیلیویبل کر رہا ہے اس طورنمنٹ اس کو سارے پتہ ہے سمجھ رہے تھے لیکن وہ اس طورنمنٹ میں سب سے کلیور بولنگ کر رہا ہے وہ کنڈیشنز کو یوز کر رہا ہے کہاں پہ تیز باؤنسر کرنا ہے کہاں پہ سلو باؤنسر کرنا ہے کنڈیشنز کے کارڈنگ وہ اپنے آپ کو در ہے وہ گیم آویرنس کی پھر یہاں پہ بات آیا ہے بھارت ایک بریک سامل کرتے ہیں تیار ہے تیار ہے تیار ہے ملکم بیک ملکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کیاٹ بری ڈیری ملکر کتھنگاما درد کلیورے پیزنٹا بی کچھ بید اور آنید ایک بید دوسری گروپ کے محصول رہے ہیں زمباوے ڈیڈلانڈ اور بانگلہ دیش ڈینڈیا تو زمباوے ڈیڈلانڈ میں کیا ایکسپکٹ کیا جائے اور پہ ٹیبل کس طرح سے بالنسب ہوگا دیکھا جائے دیکھا جائے تو زمباوے جیس طرح ہاں سکرکٹ کھیل رہی ہے they are playing better cricket than Netherlands so most probably Zimbabwe جیت کے they will be on to the 5 points so میرا خیال ہے کل ان کا ایک last match ہے so most probably ہمارا جو group ہے اس میں India اور South Africa اس وقت جو ہے وہ top pair so match اچھا ہوگا دونوں ٹی میں ایسی ہے دونوں ٹی میں لڑیں گی ساری بات ہے نیوزیلینڈ still has to score اور زمباوے جو ہے they will try to overcome جو انہوں نے پچھلے match پر گلتی ہے کی زمباوے نیدھر لانز پر آپ کیا 50-50 کریں گے 60-40 70-30 نہیں I think زمباوے is playing good cricket I will go with زمباوے کیونکہ آپ دیکھیں وہ ایزا ٹیم بہت اچھا کیلے ہیں اگر اگر ان کی ٹیم پہ ایسے نظر ڈالے نا تو وہ ایزا ٹیم اچھا کر رہے ہیں وہ بولنگ سائد ان کی اچھی ہے بولرز ان کے پر فارم کر رہے ہیں بیٹسمنز میں آج ہیں ان کے جو experience players ہیں وہ chip in کر رہے ہیں even رزا نے دو گیمز میں کچھ نہیں کیا وہ still 150 کر رہے ہیں تو ان کی اگر آپ ایزا ٹیم بات کر رہے ہیں تو وہ ایزا ٹیم بہت اچھا کر رہے ہیں اور نیدھر لینڈ کا I don't think so کیونکہ وہ بہت ہی ایک defensive جو mindset ہے نا even جب وہ ہمارے خلاب بھی کھیل دیتے وہ جیسا ہے کہ بس 20-over کھیلنے 20-over بس نکالنے یہ ایسا نہیں ہے یہی ہے کہ اچھی وکیٹ ہے میں زنبابی نیدھر لینڈز پہ آپ 70-30 کی چاہیے آپ بھی بولنے اس طرح ہے کہ کوئی بڑی بڑا دعوات ہے یہ اتنا کوئی میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا مہا چاہے بس میں آج دیکھیں گے وہ بھی ٹائم پورا کرنے کے لیے آئیں گے اہاں کیونکہ ان کا کوئی پوائنٹ کا کچھتا ہے کیونکہ ان کا کوئی پوائنٹ کا کچھتا ہے جی ادلیٹ کی کنڈیشن ادلیٹ بہت اچھی بیٹنگ وکیٹ ہے ادلیٹ اور سائیڈیں اس کی بہت چھوٹی ہیں اچھا ایسا ایسا بڑا سکور کل دیکھنے کو ملنا چاہیے اور وہاں موسم 180 170 پلس دیپینڈ کرتا ہے کل میچ ایس کا ہے وہاں زمبابی نیدھر لینڈز کا پہلا میچ ایسا کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ کوئی اتنا وہ ان کا کوئی match کوئی اتنا ایمپورٹن نہیں ہے اچھا اگر اس match میں پہلے toss کر کے bat کر رہے ہیں نیدھر لینڈز تو اسے پھر زمبابی کی balling attack کو دیکھتے ہوئے کان تا کلمٹ کرنا چاہیے 120 130 اچھا اور جس طرح کی وہ batting کر رہے ہیں اتنا ہی کریں گے اس سے زیادہ نہیں آسکتا زمبابی کو اس کے لیے اگر 150 کے لیے بہت بوری balling کرنی پڑے گی یہاں بہت بات ہے اور دوسرا match وکی بھائی جو یمپورٹن ہے bangladesh ڈینڈیا اس میں کیا ہو جو ہم آگے جائیں اس پہ بہلے باقی bangladesh bangladesh کو جیتنا چاہیے اور یہ possible ہے ہوا سکتا ہے بالکل ہے رگت ہے نہیں on paper دیکھتے ہوئے ٹیمس کو یہ possible پہر ہم ہم نے اس پورے ٹارنمینت میں دیکھے اپسکس yeah could be another one two more اس match میں آپ کیا سمجھتے ہیں că پانگلہ دیش کو اگر انڈیا کو ہرانے ہیں تو آؤٹ اف ڈی باکس کیا ایسا کرنا پڑے گا جو وہ اپنے دیئے فیوریبل کرنے کنڈیشن کو سیٹویشن کو ان کو تین اوش وہ بھی اچھے کرنے پڑے گا ان کو رسیا لے کے آنی چاہیے اور انڈیا ان کے بلے چھپا دی ان کے بلے چھپا دی اور اگر ہمیں سمی فائنل تک پہنچنا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یا بارش کرواد ہو بارش کہاں کہا ہونی چاہیے انڈیا اگر پاؤین کرنا سے آٹا ہے انڈیا نے نیڈر لنس کے ساتھ بھی کھیل ہے ہم واپس آرہے ہیں نہیں نیڈر لنس کے ساتھ بہت بہت برا کے لیے انڈیا سکتا سے زمبابی آپ کیا بولانے سے نیڈر لنس سے خیل چکا زدین لگتا ہے کہ lotcon plan lymphwehr میں قوم معاملہ رومے رہا ہوسکھ کہ loose کل اگر انڈیا ہاتھ ہے تو اس کو بہت برا دن ہوگا اور بہت برا کھیلے گا اگر آپ ان کا بنگلہ دیش کو بہت لائٹ لے رہے ہیں نہیں میں لیتا ہوں ہمیشہ سے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کے خلاف کھیلی اچھا ہے نہیں اگر اگر آپ دیکھو نا تو انڈیا کے ساتھ ان کا کوئی میچ نہیں ہے میچ جیت جانا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں پولا جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت برا کھیلیں اور اور بہت بہت با ہے سلیم بھے بھری ٹیم ہیں اگر 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 اٹھ اچھ موٹ ان کے بھری ٹیم ہے اگر آپ کو ایچھے اسپنا کوئی مجھے ہو اچھац مجھے کوئی اچھا ہے اب کے لئے سوچے ٹیم آپ نے بھری دیünü دیتے naj番加 لیا اچھا اگر آپ نے شروع میں نساندی کر آیا ہے اچھا نہیں اس پر ہم یہ scenes پر ہوسрузر کے لئے سوچے مکس پر رہے ہیں سوچے کا خ دہ���یا سپس ہمارے گروپ سے اور اور ہم نے کیا مطلب ہم کیا واپس لے کر آرہے ہیں لے کر آسکتے ہیں اگر آپ اچھے شاوپن کر لیں لڑکے نہیں ساوتا فرکا کے ساتھ اچھی کرکٹ کھیلیں آپ ات لیسٹ یہ ہے کہ آپ اند جو بھی ہو یا نیور نو کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا اچھا ہونا چاہی ہے پرائیڈ کے لیے کھیلیں پرائیڈ کے لیے کھیلیں کیونکہ نیوز ہے ہم ہم ایک ایک اچھی کرکٹ ہے تو آپ ساؤ افریکہ کے ساتھ اچھی کرکٹ کھیلیں آپ کو کرکٹ اچھی کھیلیں ہے ہم لوگ وہ مانٹین کریں اگر ہم ہرا دیتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد ہم رہا دیتے ہیں ہم یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ساؤ افریکہ سب سے اچھی ٹیم ہے ہمارے گروپ میں ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ بولنگ ہے بیٹنگ فیلڈنگ ان کی اچھی ہے اگر ہم اس چیسی ٹیم کو ہراتے ہیں تو ہمارے لیے ایک اچھا کیا کہ سکتے ہیں کونفیڈنس بھی ہو سکتا ہے ایک اچھا امیج بھی بن سکتا ہے اچھا انڈ ہو سکتا ہے ٹورنمنٹ کو چلی میں آپ کی ایک کنا ہے دیکھیں اس مائچ میں مجھے لگتا ہے پاکستان بہتر پرفارم کرے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ پریشر شاید اتنا نہیں ہوگا اچھا وہ نوہیں گے لیے ہم ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں اور جو اگر انڈیا ہار گیا تو پریشر تو آگے گا آمیر باہر بار کہ رہے ہیں انڈیا ہار سکتا ہے آمیر انڈیا ٹھیک ہے اس کی دلی خواہش ہے تو وہ تو نا دیکھیں نا اس پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے ان کا اپنا پینیان ہے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ہارے تو یہ تو خواہش ہے نا تو خواہش تو پرفارمس کے آگے خواہش نہیں چلتی وہاں پرفارم کرنا پڑے گا تو یہ تو ہماری بھی تھی کہ ہم انڈیا سے جیتے ہیں مگر نہیں جیت سکے وہ اللہ کی مزی جس نے اچھا کھیلنا ہے وہ اس ہی نے جیتنا ہے مگر میں کل بتاؤں کل چونکہ ہماری ٹیم اس لیے جب سعود وفریقہ اقلاب محچ ہوگا ہم بہتر کھیلیں گے کیونکہ ہمارے پر اتنا پریشر نہیں ہوگا کیونکہ ہم ہم بہت بوری پرفارمس کر چکے ہیں باہر اب یہ ہے کہ اللہ کرے کہ چلو اچھا بہتر پرفارم کرے واپس آئیں تو کچھ لوگوں کی نہیں تو اس سے میں آمیر سے پوچھا تو سیکھا کیا مطلب جو باپس آرہے تو ہمارے پاس کیا ہے نیا کیا ہوا ہمارے ساتھ سیکھا تو دیکھو پچھلے کئی سالوں سے ہم کچھ نہیں سیکھ رہے اس لیے وہیں کھڑے ہیں آپ مجھے بتا دو کہ وہی ٹیم اب واپس آئے گی اب تو خیر آگے بڑے ٹورنمنٹس ہیں مگر ہونا کیا تھا ہوتا کیا ہے جب ہم واپس آتے ہیں نا ہم دو تین سیریز ایسی کرواتے ہیں جو مطلب جس کو میرا خیال وکی وغیرہ یا ان کی ٹیمیں جو لوکل جن سے کھیلتے ہیں ان کی بہتر ٹیم ہوتی ہے وہ اس ٹیم کو ہرا دے جیسے کینیا بلا لیں گے بنگلہ دیش بلا لیں گے مرالب کرنے کی مطلب دیسمبر میں انگلینڈ آیا نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے مشکل ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آگے مشکل ہے مگر ہوتا یہی رہا ہے پیچھے آپ دیکھ لو یہی ہوتا رہا ہے اس ٹائم شاید پاکستان میں ٹرکٹ نہیں ہوتی تھی اس لیے جو بھی آیا نہیں مگر ہم ٹورز تو کر سکتے تھے تو یہ ہے کہ ہم نہیں اب ہم نے انگلینڈ اور نیوزرلینڈ سے کھلنا ہے اس کے بات جو ہماری سیریز ہے وہ انگلینڈ سے ہے پھر ہماری نیوزرلینڈ کے ساتھ ہے دو اچھی ٹی بے میں نے وہی کا بھی کہ کہ ان کے اگنس جو ہمارا پرفارمنس ہے جو ہمارا کرکٹ ہے جس جو ہماری انٹینسٹی ہے جو ہماری غلطی ہے اس ورلڈ کپ میں ہوئی ہوں پراببلی ان کو ہم لوگ کور کریں اور ان سے ہم لوگ بہتر چیزیں کریں اور وہ بہتر چیزیں آپ کو تب نظر آئے گی جب ریزلٹس بہتر ہوں ملکل ایسی ہے اور جیسے کہ شاداب نے کہا کپتان بھی ایک انسان ہے ٹی میں کھلنے والے سارے بہتر سیلیکشن ہوگی تو جب ہی بہتر ہوئے گا ہمیں اب جو اینا پروگرام کو کلوز کرنا ہوگا کیسے پوچھیں آپ کی جازت ہے آکال ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے مجھے لگتے ہیں بڑی ڈیل ہوئی ہے اس کی تفصیل ہم لیتے ہیں آپ ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ